اس نے ہدایت کے طرف دعوت دی اس کو برابر ثواب ملے گا صحیح مسلم کی روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہدایت کے طرف دعوت دی تو اس نے ان لوگوں کے برابر ثواب ملے گا آپ کسی کو گائیڈ کر رہے ہیں ہدایت دے رہے ہیں ہدایت گائیڈ کرنے والا اللہ سبحانہ اللہ تعالی ہم صرف ایک کوشش کرتے جو اسے ہدایت پر عمل کرے گا تو ان کا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوں گی اب آپ جو بھی سمجھے کہ قرآن کی کلاس ہے آپ پر ٹین کر رہے ہیں دوسروں کو بھی بتا رہے ہیں تو ان کو بھی وہ عجر ملے گا جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی اب آپ سمجھے کہ کوئی خراب چیز ہے جو کہ خود بھی چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ کے راہ سے بھٹک رہے ہیں خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں تو ان کو برابر گناہ ملے گا اور جس اس گمراہی پر عمل کرے گا اور ان کے گناہوں کو میں کوئی کمی نہیں ہوں گی آپ بھی گمراہ ہو رہے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کریں تو یہ گمراہوں میں کوئی کمی نہیں ہوں گی صحیح مسلم کی روایت ہے تو ہم کوشش کرنا چاہیے کہ سٹیٹ فاسٹ نے صحیح علم حاصل کرے عمل کرے صحیح راستے پہ چلے اور لوگوں کو بھی صحیح راستہ بتائیں گمراہی کا راستہ نہ بتائیں جزاک اللہ کریں کسیرا چینل کا سبسکرائب کریں چینل کا نام ہے علم قرآن پہ